موسیقی ہمیں یہاں پہ نظر کے طور پر ایزا ویلکم گفت یہاں کی چادر دی گئی ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں خاندہ کو رتابت کرنے والوں کے جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا مجھتاک یہ جو دروازہ ہے یہ شہنشاہ ایران نے جو ہے رضا شاپیل بھی نے جی اس نے یہاں اپنا عقیدت کے طور پر دیا تھا اور اس پہ خطاتی جو ہے یہ سارے کسارا سونے کا بنا ہوا ہے اس لیے اس کو میکمہ وقاف نے ڈبلی سیکیور کیا ہوا ہے اس پہ جو خطاتی ہے نا اور اس کا اریجنل ڈیزائن وہ تو ایران کا ہی ہے جیسے تم سٹائل سے دیکھ سکتے ہو لیکن اس کے اندر جو مینہ کاری ہوئی ہوئی ہے وہ مقامی طور پر کی گئی اور پھر اس کو فارملی یہاں پہ جو نصب کیا گیا وہ چار جنوری انیس سو ستتر کو زرفکار علی بھٹو صاحب جو کہ اس وقت وزیراعظم پاکستان ہوتے تھے انہوں نے اس کو یہاں پہ پھر نصب کیا تھا اور یہی مین دروازہ ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں چونکہ ظاہرین کا بہت رش ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک طرف یہ دروازہ اسی وقت کھولا جاتا ہے جب پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ گورنرز یا ہمارے جو وی آئی پیز ہیں ایسے آپ کے لئے بھی کھل سکتا تھا اگر آپ وی آئی پی ہوتے تو نہیں وہ کہہ رہے دموقع میں ہم ایک آجز فقیر کی ایسی ایسی آئے ہیں نہیں نہیں ہم اسی میں خوش ہیں جی مشتاق صاحب اب ہم درگاہ سے جو بلکل وہ ڈیپ میں آپ اس کا گمبت جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہم ہو کر آئے ہیں اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کے اس کا موڈ دیکھیں کہ اس وقت اس کا سیون میں کیا موڈ ہے اور کس طرح اس کے مستقبل کا اندازہ لگانے کی کوشش کچھ ہم ٹیکنیکل لوگوں سے بات کریں متعلقہ انتظامیہ سے بات کریں کہ وہ کس طرح اس موڈ کو پڑھ رہے ہیں جی مشتاق صاحب اب ہم جو ہیں وہ دریا کے کورس کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا جو نیچرل راستہ ہے اس کا جو فلو ہے اور آپ دیکھیں کہ اس سے کافی دور تک یہ علاقہ یہ پرائیمیرلی جس کو یہ لوگ یعنی کچھے کا علاقہ یا پیٹ بولتے ہیں وہ ہے اور اس میں کافی یعنی کہ اگر خدا نخواستہ پانی پھیل بھی جاتا ہے تو یہ کافی گہرائی میں ہے اور امید ہے کہ یہ بھی اٹسیلف ایک یعنی پانی کی شدت کو اس کی گہرائی کو اس کے پھیلاو کو روپنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا اسی لیے یہ کچھے کا علاقہ چھوڑا جاتا تھا کہ تاکہ اگر دریا جب بپھرے تو اس کے پاس اتنی جگہ اور اتنا راستہ ہو کہ وہ مین شہر تک پہنچنا بھی چاہے تو اس کی شدت جو ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے یہ اگر ہمارے کیمرے پہ سلمان دکھا سکیں کہ یہ جو جگہ ہے نا نسل صاحب یہ تقریباً ساڑھے تیرہ سے چودہ فٹ اوچھی ہے یہ بند جس کے اوپر ہم ٹریبل کر رہے ہیں جو ایک دفاعی پوزیشن ہے اس علاقے کے لوگوں کو دریا سے بچانے کے لیے اور یہ راستے میں جا بجا مختلف پیمانے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے منچر جیل میں دیکھے تھے وہ بلکل کھڑے ہیں اور اس میں باقاعدہ چودہ فٹ تک یعنی باقاعدہ اس پہ تحریر ہے اور وہ چودہ فٹ جو ہے وہ اس کے بلکل برابر اس بند کے برابر آتے ہیں یعنی جب چودہ فٹ کراس کر جائے گا تو پھر دریا آورٹاپ کر سکتا ہے اس بند کو ناظرین اس وقت ہم دریائے سندھ میں دادو کے مقام پر دریائے سندھ کے بلکل کنارے پہ کھڑے ہیں اور آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک پورا شہر اس جزیرے کی شکل میں پہلے سے موجود ہے اور یہ لوگ بلکل درمیان میں ہیں ان کے دونوں اطراف سے اور چاروں اطراف سے بلکہ دریائے سندھ اس کے گرد گھوم رہا ہے اور دائیں بھائے ہو رہا ہے ہم اس پوائنٹ پر اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ گیارہ اگست کو یہاں پہ چھوٹا سا ایک بلی چھوہ تھا شگاف پڑا تھا جس کو ظاہر ہے کہ بڑی ایفرز کر کے اس کو بھرا گیا ہے تو یہ ایک حوالے سے ایک ولنربل پوائنٹ کے بھی ہم قریب ہوئے ہیں اب ہم یہ ہے کہ ایکسین صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے دریاہ کتنی دور ہے ہم کہاں کھڑے ہیں سعید جاگرانی صاحب ہے ایکسین دادو جناب یہ ہم جو ہے اس پہ بند پہ کھڑے ہیں ابھی یہ لارکانہ سیون بند جو آنے کہا جاتا ہے تو یہ اس کی نائنٹی فائیو بائی ٹو مائل پہ ہم کھڑے ہیں تو پہلے جیسے پانی در ٹیچ ہو آئے یعنی یہ آپ کہتے ہیں کہ تقریباً ہنڈرڈ مائل کے قریب یہ بند ہے جو دریاہ کے پانی کو روکتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ مجھے یہ کچھ اندازہ سا ہو رہا ہے کہ یہ کورس نہیں ہے مین جو کہ دریاہ کا راستہ ہوتا ہے جو تاریخی طور پر یہ تو میرا خیال ہے ابلہ ہوا یا بپرہ ہوا پانی ہے جو یہاں تک آئے اب اس کا یہ جو کورس ہے وہ تقریباً ایک میل سے زیادہ ہم اس کو جو نا رکھتے ہیں جیسے ہی وہ نزدیک آئے گا تو ہم اس کا جو نا کوئی کورس نہیں لیکن یہ تو ایک میل تو نہیں یہ اصلی مین کورس کے باعت جو اس سے پانی نکل کے آتا ہے وہ ہے اندازہ یہ بتا سکتے ہیں کہ مین کورس یہاں اس پانٹ سے جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے کتنی دور ہے تقریباً یہ دو مائل ادھر سے ہے اور ٹوٹل جیس کی ویٹھت ہے وہ ادھر ہمارے سامنے دولت پر شاہ پر جہانی آئے یہ جو پیچھے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو خیر ایک آئیلنڈ ٹائپ کا ہے لیکن اس کا جو دوسرا کنارہ ہے دوسرا کنارہ ہے وہ دوسرا کنارہ یہاں سے کتنی دور ہے وہ تقریباً پندرہ کلومیٹر یہاں سے پندرہ کلومیٹر اس کا دوسرا کنارہ ہے جہاں پہ لیاقت پر شاہ پر جہانی آئے دولت پر تو اب پلکل ٹیکنیکلی میں نے دیکھا پورے راستے میں آپ کی مشینری بھی ہے گیار آگست کو آپ نے شگاف بھی پور کیا تھا کتنے ایک یعنی اس وقت کیوں سک پانی جا رہا ہے اس وقت ہمارے ایکٹوالی ریور کی جو ہے رینڈم ہی ہوتی ہے خاص کر کے اس جگہ پہ جیسے ہم کھڑے ہیں کیونکہ یہ مختلف بیراجز ہے ادھر ہی ہمارا ہوتا ہے ریگولیشن گیجز کا سکم تو ادھر رینڈم ہمارا دس لاکھ کے قریب پانی ہمارے پاس ہو رہا ہے جو کوٹری کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب یہ کوٹری میرے خیال میں نو لاکھ کے قریب ہو رہا ہے آئندہ دنوں میں آپ اس پانی کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے ہیں نہیں اب یہ جو ہے ہمارا پانی رک رہا ہے ہم جب وہاں سے چلے تھے شہداد کوٹ سے تو ہر آدمی ہمیں کہہ رہا تھا جی آپ سیون ضرور جائیں سیون کو بڑا شدید خطرہ ہے دادو کو خطرہ ہے فون بھی ہمیں بات بار آئے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کے آئے ہیں آپ بالکل ایز ای ٹیکنیکل ایکسپرٹ کیا محسوس کرتے ہیں ایز ای ٹیکنیکل ایکسپرٹ میں ویسے بھی بتا دوں کہ یہ دریا ہے ہمارا سندھ جو ہے یہ شیر دریا ہے شیر سے خطرہ ہمیشہ رہتا ہے شیر سے خطرہ نہ کرنا یہ جو ہے غلط پاتا ہے باقی اس کا بندوبست اس کو پنجرے میں بند کرنا یہ ہمارا کام ہے ادھر ہمارا جو ہے ارینجمنٹ ہے ریوینیو پولیس اپنا افواج رینجرس سارے ہم کٹھے ہیں سائیں ہمارے مراد علی شاہ اور آل ساری سپر وین کرتے ہیں ہمارے ساتھ دنوں وزیر خزانہ ہیں دن میں دو مرتبہ دن میں دو مرتبہ رات بھی جو ہے ایکسین صاحب کی گفتگو تو ناظرین آپ نے سنی ٹیکنیکل بات ان نے کی لیکن کیونکہ اب سلاب کا یہ ریلہ جاری ہے اور خاص کر کے دادو ڈسٹک میں بھی اور باقی جو راستے میں آنے سکر سے کوٹری تک ان سب کو متاثر کر رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں رحمت اللہ محمد صاحب ہیں یہ ایڈمیسٹریٹر ہیں تحصیل مونسپل ایڈمیسٹریشن سیون شریف کے یہاں پر لوگ زارہ متاثر ہو کے آپ کے پاس بھی آئے ہیں دائیں بائیں بھی گئے ہوں گے کتنے ایک لوگ اس سیون شریف میں دائیں بائیں سے متاثر ہو کے اس وقت کیمپو میں ہیں یا آپ ان کی دیکھ پال کر رہے ہیں صاحب تقریباً یہ جو ہیں تین ہزار کے قریب ہمارے پاس جو فگر ہے وہ اٹھائیس سو چھاہتر کی ہے تین ہزار کے قریب لوگ ہیں جو ہمارے کیمپو میں بائیس کیمپس لگی ہوئی ہیں سیون ٹوٹل سیون تیلکے کی جہاں سے دس کیمپ ہیں سیون ٹاؤن میں چھے کرمپور میں اور چھے یہاں ہم قریب کھڑے ہیں یا انٹلٹی میں ٹوٹل بائیس کیمپ ہیں جہاں پہ انتیس سو لوگ تقریباً تین ہزار لوگ جو ہے نا وہ کیمپو میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو تین ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں اور جو ہے ٹی ایم اے کی طرف سے ان سب لوگوں اچھا کھانا کیا دیتے ہیں ایک تو وہ شاپر میں چاول پکا کے لوگ دے رہے ہیں باقی جگہوں پہ آپ نے کوئی منیو بنائی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ابھی سارا ارنجمنٹ روینیو والوں کی طرف سے ہو رہا ہے جب یہ سارے لوگ شفٹ ہوئے تھے تو ہماری گاڑیاں ہمارے ملازم ان کو سب شفٹ کرانے میں اور اس دن کا کھانا ہم نے ہی سارا ارنج کیا ہوا تھا ابھی بھی کہیں کمی پیشی دیکھتے ہیں یا کوئی روڈ پہ جو ایڈی پیز جا رہے ہیں ان کی بھی ساہتہ کے لیے ہم نے کیمپس لگائی ہوئی ہیں ناظرین دریائے سندھ کے کنارے اس بند پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بالکل جیسے پانی کے حمام ہوتے ہیں پنجاب کے اندر یا باقی جگہوں پہ ان کو یہاں سندھ میں گندی کہتے ہیں اور یہ ایک سٹور روم ہے اور اس میں تقریباً چھے سے آٹھ فٹ کے یہ گندی ہوتے ہیں جس میں جو گندم ہوتی ہے کنک اس کو پورے سال کے لیے سٹور رکھا جاتا ہے کیونکہ سلاب کا خشہ ہے اور خطرات کو بھانتے ہوئے اس گاؤں کے لوگوں نے یہ تقریباً دس سے پندرہ جو گندی ہیں وہ اس بند کے اوپر رکھے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہیں یہ مشتاق جیسا ہمیں وہاں پہ ایکسی این صاحب بتا رہے تھے بریفنگ میں اب یہ سارا علاقہ جو ہے نا یہ یعنی کچھے کا ہے یعنی دریا اپنے مین کور سے باہر آئے ہوا ہے اور یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اگر زوم ان کر کے ایک دو منزلہ امارت ہے وہ پولیس سٹیشن ہے جو یہاں سے کوئی تقریباً تین سے ساڑھے تین کلومیٹر دور ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک یہ ہوگا کسپہ تو اسی لیے وہاں پہ پولیس سٹیشن بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی مشتاق یہ ہم دادو جام شورو روڈ پر ہیں اور صرف لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ دریائے سندھ کیا موڈ ہوتا ہے کیا ڈھنگ ہوتا ہے ہم یہاں رکے ہیں سیون شریف سے تھوڑا سا دن کلومیٹر بعد وہاں سے نکل کے ہیدر آباد جاتے ہوئے تو یہ ہے دریائے سندھ یہ بالکل اس کا اور یہ ہے دادو جام شورو روڈ اب یہ دیکھو کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے بائدہ وے سن جو علاقہ ہے جہاں کے جی ام سید صاحب تھے اس کے بعد کہیں بھی کوئی بند نہیں ہے دریائے پہ کیونکہ ان کو جو ہے وہ نیچرل جن پہاڑیوں کو نیچرل قدرتی بند سمجھا جاتا ہے اور یہ دیکھو یہ جو فیملیز یہ جو غالباً یہ جو دریائوں میں جزیرے بنے ہوئے ہیں یہاں رہتی تھیں وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ اوپر یہاں سے ادھر شفٹ کر گئی ہیں سارے وہ تاہد نگاہ جہاں تک یہ پہاڑی سلسلہ جاتا ہے آپ کو یہ لوگ انہوں نے یہاں پہ اب رہ رہے ہیں ٹیکنکلی یہی بات بتائی جاری ہے کہ یہ پہاڑ کی وجہ سے ادھر بند نہیں ظہر ہے اس کے بعد نیچر کیونکہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے پہاڑی ہے اگر پانی چڑھ بھی گیا تو آبادی دنیاں اس پہاڑی سے ٹکر آگے واپس اندر ہی رہے گا مشتاق یہاں سے کراچی تقریباً دو سو ساٹھ کلومیٹر ہے اور یہاں پر اگر تم دیکھو تو دریاء کا پانی جو ہے وہ نیچے سے آ کر آگے کی طرف پھیل گیا ہے اور بالکل وہ پہاڑیوں تک جا چکا ہے لیفٹ سے یہ دریاء کا پانی آ کے نیچے جو مختلف درین ہولز ہیں ان میں سے گزر کر اور ریل کی پٹری جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریل کا ٹریک جا رہا ہے یہ تقریباً دس کلومیٹر جو ہے یہ زیر آب ہے اس لیے شاید اس پہ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پھیلے گا کیونکہ آگے پھر پہاڑیاں ہیں لیکن یہاں تک کراچی سے دو سو ساٹھ کلومیٹر کے قریب جگہ پر دریاء کا پانی اوور فلو کر کے اپنے کناروں سے بہت آگے بہر تک آ گیا ہے